اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیہ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے گیارہ سو تی جس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مومنون کی آیت نمبر تھرٹی نائن سے فورٹی ون کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کہ کل کے سبق میں گیارہ سو بائیس میں ہم نے جو آیات پڑھیں تھی اس میں کفار کی طرف سے دوبارہ جی اٹھنے کی شدت سے نفی کے حوالے سے آیات کا ذکر تھا اور آج سبق نمبر گیارہ سو تیس میں ظالم قوم کا برا انجام کی حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر تھرٹی نائن سے فورٹی ون کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنیتے ہیں قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نیا پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے سرکش قوم کے ساتھ طویل عرصے کی کشمہ کش کے بعد رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول علیہ السلام کی التجا کا جواب مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ظالموں پر عذاب آنے والا ہے اور پھر ایک زوردار زلزلے نے اس قوم کو برباد کر دیا بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم سموت کے انجام کا ذکر ہے کیونکہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ہلاک کیا تھا اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے رسول حضرت صول علیہ السلام تھے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی نایات کو سمجھ نہیں کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عزیز صلی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق نمبر ہے 11 24 1124 جس میں ہم انشاءاللہ سور مومنون کی آیت نمبر 42 سے 44 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس میں بدقسمت قوموں کی بھیڑ چال کے حوالے سے بات ہوگی تو آج کیلئی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ